موسیقی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے مند میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا بات کریں گے ریل حادثے کی کس طرح سے ریل حادثہ ہوا لیکن اس میں جو بچاوکار ہے وہ ید دستر پر چلایا گیا ہے کیسے اس ریل حادثے کا جو بچاوکار ہے وہ پورا ہوا ہے اور کیا کچھ کاروائیز میں ہو رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ بات کریں گے کہ اتر پردیش میں چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی جاری ہے اور کیا کچھ کیرتیمان اتر پردیش نے آج رچا ہے بجلی سپلائی کو لے کر کے بات کریں گے اور بات لوگتنگتر خطرے میں یا نیت میں کھوٹ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ای ویم کو لے کر کے ایک بار پھر سے کچھ لوگوں نے سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس پر بھی ہوگے سوال ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈلائنز دارجلنگ زلے کے رنگا پانی سٹیشن کے پاس ٹرین ہادسے کے بعد جو دستر پر جاری رہا بچاوہ ابھیان ہوا کم پورن ہادسے میں آٹھ لوگوں کی موت پچاس کے قریب لوگ ہوئے گھائل ریل منتری اشوینی بیشنو گھٹنا اس تھل کے لیے ہوئے روانہ راشت پتی اور پردھان منتری سہید گریہ منتری نے گھٹنا پر جتایا تک جمہو کشمیر کے ریاسی میں بس پر ہوئے آتنکی حملے کی جانچ گریہ منترالے نے نائے کو سوپی حملے میں دس لوگوں کی ہوئی تھی موت پشم سنگھ بھوم زلے کے گھوہ تھانک شیطر میں سرکشہ بلوں اور نقسلیوں کے بیچ مٹ بھیڑ چار نقسلی ڈھیر بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامد سرچ آپریشن جاری اور ایویم ہیک کرنے سے جڑی خبر چھاپنے پر مد ڈے اخبار نے مافی مانگی چناو آئیو کے نوٹس پر چوبیس گھنٹے کے بھی تر دیا مافی نامہ اور بھیشڑ گرمی اور لو کے بیچ یوپی نے بنایا دیش میں سب سے زیادہ بجلی سپلائی کرنے کا ریکارڈ تیس ہزار میگا وارٹ سے ادھیک کی بجلی کی آپورتی کی مانگ کو کیا پورا یوپی سرکار کا دعویٰ پچاس ورشوں سے بگڑی بجلی ویبستہ کو پٹری پر لائے سوبے کے اورجا منتری نے بجلی نہ آنے کے دشپرچار کو بتایا نندنیے ودویش پون کہا پردیش کے سبھی حصوں میں جاری رہے گی چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی تو سب سے پہلے ریل حادثے کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو پورا بچاوکار ہے ریل حادثے کو لے کر کے یہ پورا ہوا ہے اس میں ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں پسچی منگال کے دارجلنگ میں رنگا پانی علاقے میں آج صبح آٹھ بچ کر 35 منٹ پر یہ ریل دربٹنا ہوئی تھی کافی دکھد رہا لیکن اس پر جانچ کے بھی آدیش دے دیا گیا ہے پسچی منگال کے دارجلنگ میں رنگا پانی علاقے میں صبح آٹھ بچ کر 35 منٹ پر یہ درگھٹنا ہوئی کنچن جنگا ایکسپریس کو مالگاڑی نے ٹکر مار دی جس میں گارڈ کوچ پارسل کے دو کوچ اور جنرل کوچ بھی کشتی گرست ہو گئے آٹھ لوگوں کی اس میں موت کی خبر ہے مرنے والوں میں تین ریل کرمی ہیں اور پانچ یا تری شامل ہیں تو کل آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اس میں یودستر پر چلایا گیا بچا اور راحتکار پورا ہو گیا ہے جو ٹرین ہے اس کو روانہ کر دیا گیا ہے نڈی آر ایف سرکشہ کرمی ایس ڈی آر ایف اور ریل کرمیوں نے تتکال چکتسہ اور راحت سہیتہ پہنچائی اس درگھٹنا کے بعد ریل منتری آشتونی ویشنو گھٹنا اس تھل کے ری روانہ ہو چکے ہیں درگھٹنا کی جانچ کے آدیش جاری ہیں ادھکاری گھن پہلے ہی تتکال اس گھٹنا پر پہنچے تھے پردھان منتری کاریالے نے راحت راشی کی گھوشنا کی ہے مرتکوں کے پریجنوں کو دو لاکھ روپے گھائلوں کو پچاس ازار روپے کی گھوشنا کی گئی ہے تو پشی منگال کے داجلنگ میں رنگا پانی علاقے میں صبح ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بج کر پیتیس منٹ پہ درگھٹنا ہوئی تھی جس میں راحت اور بچاوکار پورا کر لیا گیا ہے اور پشی منگال میں ریل ہاتھ سے پر دکھ جتاتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا پردھان منتری نریندر موڈی نے لکھا کہ پشی منگال میں ریل درگھٹنا دکھت ہے ان لوگوں کے پرتی سمویدنا جنہوں نے اپنے پریجنوں کو کھو دیا ہے میں پرارتنا کرتا ہوں کہ گھائل جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے ادھکاریوں سے بات کی اور اسطحیتی کا جائزہ لیا پربھاویتوں کے ساہیتا کے لیے بچاو ابھیان جاری ہے ریل منتری شریعاشوینی ویشنو جی بھی درگھٹنا ستھل پر جا رہے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ پشی منگال میں ریل درگھٹنا بہت دکھت ہے اور میں پرارتنا کرتا ہوں کہ گھائل جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور ریلوے بورڈ کی ادھکش جیعا ورما سنہا نے دارجلنگ ریل حادثی کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ موقع پر ریلوے پولس کے ساتھ بچاو دل پہنچ چکا ہے اور گھائلوں کو نکٹم اسپطال میں بھرتی کرائے جا چکا ہے رسکیو کا کار ہے جو راحت اور بچاو کا کار ہے وہ پورا ہو چکا ہے حادثے میں گھائل لوگوں کی استطیق زیادہ گمبیر نہیں ہے حالانکہ اس حادثے میں ابھی تک آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے آج صبح یہ حادثہ ہوا ہے کنچن جنگہ ٹرین جو کی اگر تلا سے سیالدہ جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ریار اینڈ سے ایک گوڈ سٹرین نے پیچھے سے سیگنل کو ڈسریگارڈ کر کے آکے اس کو ہٹ کیا ہے اس کی وجہ سے جو سب سے پیچھے کا گارڈ کا ڈبا تھا وہ بری طرح سے شتی گرست ہو گیا ہے اور آگے دو پارسل وین لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے زیادہ شتی اور پیسنجرز کو نہیں ہوئی اور اس کے آگے جو جنرل کمپارٹمنٹ تھے وہ بھی تھوڑے سے شتی گرست ہوئے ہیں تو اس میں جو ریسکیو آپریشنز ہیں سب سے پہلے ہماری پریارٹی یہی تھی کہ ریسکیو ہو جائیں لوگ تو ریسکیو آپریشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہمارا ایریا آفیسر جو جلپائی گوڑی میں نیو جلپائی گوڑی میں ہے وہ اور اس کی ٹیم ترند وہاں پہنچ گئے تھے یہ قریب دس کلومیٹر ہے اینجے پی سے گھٹنا ستھل تو ریلوے کے ایڈی آر ایم اور ایریا آفیسر اپنی ٹیمز کے ساتھ وہاں ترند پہنچ گئے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو سب سے پہلے آئی جاتے ہیں وہ بھی آگئے تھے سٹیٹ اور ڈسٹرکٹ کے ایڈمنیسٹریشن بھی آگیا اور انڈی آر ایف آرمی ایوری بڑی سب کوئی وہاں پر پہنچ گئے ہیں گھٹنا ستھل پر ریسکیو کے لیے تو سارا ریسکیو کمپلیٹ ہو گیا ہے انفورچنیٹلی یہ خبر ہے کہ قریب پانچ لوگوں کی جانے گئی ہیں اور ہمارا جو سٹاف ہے ہمارا جو ڈرائیور تھے جنہوں نے وہ سگنل کو ڈسریگارڈ کر کے آگے چلے گئے ان کی بھی جان چلی گئی ہے اور جو گارڈ تھے جو سب سے پیچھے کا ڈببہ تھا کنچن جنگہ کا ان کی بھی جان گئی ہے بہت دکھت رہا ہے یہ ریل حادثہ لیکن جو بچاؤ اور رہتکار ہیں وہ پورا کیا گیا ہے پرسنجیت بکشی پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں پرسنجیت آپ سے سب سے پہلے تازہ اپ ڈیٹ جاننا چاہیں گے کس طرح سے جو رہت اور بچاؤکار ہیں وہ پورا کیا گیا ہے جو گھائل ہیں ان کی کیا استطیتی ہے کیا کچھ جانکاری دیں گے آپ آن گراؤنڈ ہم کو سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ کنچن جنگہ ایکسپریس کی جو باقی حصہ ہے یہ حصہ کو الگ کر کے مالدہ جو آگے کا بڑا سٹیشن ہے مالدہ جنگشن مالدہ جنگشن کے لئے روانہ کر دیا گیا ہو سکتا ہے ابھی تک مالدہ کے آس پاس پہنچ گئے ہیں وہ اور اس میں جو یاتری تھے جو کافی ڈرے ہوئے تھے کافی ٹرومٹائز جس کو کہتے ہیں ٹرومہ میں تھے ان کو کھانا پانی اور باقی جو سبیدہ دینا ضروری تھا وہ دیا گیا ہے ریلو اے کی طرف سے یہ جو پہلی خبر یہ ہے کہ یہ باقی جو ان سب کو مالدہ کے لئے روانہ کر دیا گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس جلدی جلدی جس طرح سے یہاں پہ رسکیو آپریشن کیا گیا وہ کافی تعریف قابل ہے کیونکہ جو ستھانیہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ریلوے کی آفیسرز ہیں انڈی آریف ہیں اور ساتھ میں جو ستھانیہ پرساشن ہیں یہ سب لوگ ایک ساتھ جڑ کے جس طرح سے اس طرح کی جو جگہ ہے جہاں سے گھائلوں کو نکالنا کافی مشکل تھا کیونکہ یہ چھوٹے جگہ ہے چاروں طرف آبادی کچھ نہیں ہے جنگل ٹائپ کا ہے تو یہاں تک پہنچنا ایمبولنس کا انتظام کرنا اور وہاں سے کافی دور ہے جو نورتھ بینگل میڈیکل کالیج انڈ ہسپیٹل ہے وہاں تک پہنچنا لیکن اس کے لئے ریلوے کی طرف سے جو ستھانیہ پرساشن ہے اس کے ساتھ تالمیل کیا گیا ایک گرین کوریڈور بنایا گیا اور سب کو تورند ہسپتال تک پہنچا دیا گیا اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ جاری ہے اور سب سے بڑی بات یہ پہ یہ ہے کہ یہ دکھت ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت جیسے ہم نے پوشٹی کیا ہے لیکن ساتھ میں جو گھائل لوگ ہیں اس میں اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے میڈم بھی کہہ رہے تھی اپنے جو بائٹ میں کی پیچھے کا دو بریک بینج جس کو کہتے ہیں مطلب لگج بینج ہونے کے کارن جو پیسنجر ڈبا جو وہاں پہ چھتگرست ہوا ہے اس میں جیادہ ایمپیکٹ نہیں پڑا اس کے کارن دیکھنے میں جتنا بھائنکر لگ رہا ہے اس کا ایمپیکٹ جیادہ ہے لیکن لوگوں کی جانمال کی اوپر اتنا جیادہ ایمپیکٹ نہیں پڑا جبکی آٹھ لوگوں کی دکھت امرت ہونے کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کسی طرح سے وہ بریک بین سٹیٹی کو کابو میں لانے میں شکشم رہا تیسری بات یہ ہے کہ ریلوے کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے کہ جو راستہ کو کھالی کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ نورٹیسٹ انڈیا کے ساتھ باقی دیش کی جو سنجوگ یہ راستہ ہے اور کافی مہتپورن جگہ ہے تو جتنا جلدی اس جگہ کو کھالی کیا جائے گا اتنا ہی جلدی آبا جا ہی شروع ہو جائے گا ٹرین کی جو ابھی رکے ہوئے ہے نکھل ایک چیز سمجھنا چاہیں گے جانچ کے آدیش نشی طور پر دیئے گئے ہیں کیا وجہ رہی ہے ریل درگھٹنا کی کیونکہ پچھلے کافی سمجھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ریل درگھٹناوں پر اب کافی حد تک کابو پا لیا گیا ہے ایسے میں جب یہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے دیکھیں یہ ایک تو ٹائمنگ کافی سوچنے والا ہے کہ صبح آٹھ پائیتیس یہ مجھے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو گوڈس ٹرین ہے یہ کب چلی اور کہا تک چلی پورا رات چلی یا نہیں چلی ڈرائیور جو لوکو پائلوٹ تھے وہ کتنے بجے اپنا چارج لیے ہیں کیونکہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو جاج کی وشہ ہے لیکن جو کنچن جنگا ایکسپریس ہے اس کا روٹین جو یہاں پہ جارنی ہے روٹین جارنی میں ان کو نیو جلپائیگوری سٹیشن کے پہلے روکا گیا تھا ریڈ سگینل دکھا کے کیونکہ نیو جلپائیگوری سٹیشن کافی ویسٹ سٹیشن آئی یہاں پہ یہاں پہ کافی سارے ٹرینوں کے آباجائی ہے اسی لیے ایک آوٹر جیسے ہم کہتے ہیں آوٹر میں روکنا جروری ہوتا ہے کہ پلیٹفرم کھالی پانے کے لیے تو اس وقت پیچھے کا جو باقی اس لائن میں جتنے سارے ٹرین ہے سب کو ساید ریڈ سگینل دکھایا گیا ہے لیکن یہ کیسے ڈسریگرڈ کر دیا یہ ڈسریگرڈ کی بات تسائد تحقیقات میں آنا چاہیے اور آئے گا بھی نکھل نشط طور پر تو آپ پورے اس گھٹنا کرم پر اس خبر پر نظر بنایا رکھیں ہم آپ سے اور اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے پرسید جید بکشی اور اس کے بعد بات کریں گے گتر پردیش میں چوپیس گھنٹے کی بجلی سپلائی آخر کیسے یہ سنبھا ہو پایا ہے کیسے یہ آگے ہو پایا ہے لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں مجھایے گا جلد حاضر ہوں گے چیرا سے پیاس بچھائے تائجیشن گیلیم بس چڑیر میں نمک پانی کا بیلنس بنایے سپ سپ چیرا سپ چیرا سپ اندیش کا چونی بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا بریک کے بعد اور بات کریں گے اتر پردیش نے ایک ایسا کھیرتیبان منایا ہے چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی تو وہاں ہو ہی رہی ہے لیکن آخر یہ کرتیبان ہے سب سے زیادہ بجلی سپلائی کرنے کا یوپی میں چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی چلچلاتی دھوپ اور بھیشل گرمی کے بیچ بجلی کی موجودگی ہی کچھ راہت دیتی ہے سہنٹالیس ڈگری ٹیمپریچر میں جہاں پنکھے کولر بھی جواب دے رہے ہیں وہی وہاں اے سی کے کارن چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی کے لیے پرتیبت ہے اور پچھلے طرح سے جس طرح سے یہ دیا جارہا یا آگے بھی یہ بجلی سپلائی جاری رہے گی جبکہ اس سال پچھلے سال کی طلعہ میں ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے اے کے شرمہ نے کہا کہ یوگی جی کی سرکار میں بینا بھیدبھاو پاور سپلائی سنشت کرنے کا سنکلپ ہے آندھی توفان سے ڈیمیج کی ستیتی میں کبھی کبھار بادیت ہوتی ہے بجلی لیکن یہ کوئی روٹین نہیں ہے اس دور میں یوپی نے تیس ہزار چھے سو اٹھارہ میگا وارٹ کے پیک ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے یہ بہت بڑا فگر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے چھے سو پچھپندہ شملہ چھے چھے ملین یونٹ کی پرتیدن خپتکار ریکارڈ بنایا ہے تو یہ یہ بڑی بات ہے اسی یوپی میں کبھی صرف وی آئی پی کشیتروں کے چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی دینے کی ویبستہ رہتی تھی لیکن آج وہی سارے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں سرکار نے بجلی سپلائی میں نرنترتہ کے لیے پروڈکشن کے ساتھ سولر روف ٹاپ پاور پروڈکشن کو بھی بڑھایا ہے اور ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے یوپی کے اورجا منتری ایک اے شرما موجود ہے سواگت ہے سر آپ کا اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے یہ سمجھنا چاہیں گے آپ کو بھی یاد ہوگا وہ وقت وہ دور جب بجلی کا جو سپلائی تھا وہ کچھ جو چوبیس گھنٹے کی جو بات کرتے ہیں نرباد بجلی کچھ زلوں تک سیمیت رہتی تھی اس کے علاوہ لگبھد پورے پردیش میں پاور کٹ بجلی چوری اور کچھ سمیہ تک صبح کچھ گھنٹے شام کو کچھ گھنٹے اس کے لئے آدھی ہو گئے تھے یو پی کے لوگ کیسے یہ پورا سفر تائے کیا کہ چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی اور وہ بھی اس پیک آور میں آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے جی ہاں ورطمان میں جیسے جیسے گرمی کا پارہ بڑھ رہا ہے ٹیمپرچر بڑھ رہا ہے ویسے ویسے بجلی کی مانگ بڑھ رہی ہے اور اسی کے ساپکش میں اپنے عوجہ کرمیوں کو عوجہ پریوار کو بدھائی دوں گا کہ اسی کی ساپکش ہماری ویدد کی آپورتی بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ نے جیسا کہا اس سمیں اتر پردیش میں تیس ہزار چھت سو سے اوپر میگا وارٹ کی بجلی دے کر کے ہم اتر پردیش میں ہی ہم نے کرتیمان بنایا ہے اتنا ہی نہیں یہ احتیاسک سپلائی ہم کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں بھوتکال میں کبھی کیا ہے نہیں ورطمان میں کوئی راجع کر رہا ہے اتر پردیش اتر پردیش کے اتحاس میں اس سمیں سب سے ٹاپ بجلی دے رہا ہے اور پورے دیش کے اتحاس میں بھی ہم سب سے زیادہ بجلی اس سمیں دے رہے ہیں یہ بجلی کی مانگ آپ کو میں بتاؤں تو پچھلے سال کی گرمی کے بعد کا مجھے جو فگر یاد آ رہا ہے وہ اٹھائیس سجا دو سو چوراسی میگا وارٹ کی ہماری مہتم آپورتی تھی پچھلی سال اس کو پار کرتے ہوئے اس گرمی میں اس گرمی کے دو اڑھائی مہینے میں ہی ہم نے اٹھائیس سجار سے انتیس سجار میگا وارٹ کی سپلائی کیا پھر انتیس سجار سے تیس سجار میگا وارٹ کی سپلائی پر پہنچے اور ورطمان میں جیسا آپ نے کہا تیس سجار چھت سو سات سو میگا وارٹ کی آپورتی چل رہی ہے اور اگر یہی ٹرین چلتا رہا تو بہت جلدی ہم ساید اکتیس سجار میگا وارٹ کی آپورتی پر بھی پہنچ جائیں گے جو آپ پر تیاسیت ہے اعتحاسک ہے ابھی تک کی پردیس میں بھی ادکتم ہے اور پورے دیس میں بھی ادکتم ہے دوسری بات یہ بجلی کہیں تو جا رہی ہے اتنا بجلی جب ہم دے رہے ہیں چھ سو چھپن ملین یونٹ بجلی جب ہم ایک دن میں دے رہے ہیں تو صحبہ ایک بات ہے کہ یہ بجلی ہمارے گاؤں میں جا رہی ہے گاؤں کے مجروں میں جا رہی ہے نگروں میں جا رہی ہے شہروں میں جا رہی ہے ان کے محلوں میں جا رہی ہے ہمارے سنستانوں میں جا رہی ہے ہماری سڑکوں پہ سڑکوں کو روشن کر رہی ہے یہ بجلی پہلے کا جو کلچر تھا سماجوادی پارٹی کی سرکار کا وی آئی پی علاقوں میں جانے کا اور کچھ ہی جلوں کے کچھ ہی گاؤں میں جانے کا اس کی جگہ ہر گلی ہر گاؤں میں ہر سہر ہر نکڑ ہر محلے میں ہم بیجلی دے رہے ہیں چوویس گھنٹے ہم بیجلی دے رہے ہیں ہمیں گرمی آنے کا اور گرمی میں مانگ بڑھنے کا ہمیں اندیشہ تھا اس لیے ہم نے بیجلی کی خپت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی پورا تیاری کیا ہوا تھا جسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ ہی ہم نے اپنے آپ سے ایک اور سنکلپ کیا تھا کہ اب اتر پردیش کو اتنی گرمی میں اتنی بھیشن گرمی میں روستر پتھا سے نکالتے ہوئے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کی جو ہماری روستر کی بیوستہ تھی اس سے نکالتے ہوئے چوویس گھنٹے ٹوینٹی فور سیون بجلی دینے کا انورت دینے کا نبواد دینے کا نبنتر دینے کا ہم نے سویم سے ایک سنکلپ کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ ہم اس سنکلپ کو بھی صد کرنے میں سفل ہوئے ہیں اور ناگرکوں کو چوویس گھنٹے بجلی دینے میں ہم کامیاب رہے ہیں یہ بجلی ہم اس لیے دے پا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی بیوستہ چھے مہینے پہلے سے کرنا ہم نے صدو کر دیا تھا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے جو ورطمان جو ہمارے سنینت ہیں جو پاور پلانٹس ہیں جو ہمارے پڑکشن کے جنریشن کی جو ہمارے پلانٹ ہیں ان کو زیادہ چھمتا پہ چلانے کا ہم نے کام کیا اور چھے پرسینٹ سے دس پرسینٹ تک کی زیادہ پی ایل ایف پر پلانٹ لوڈ فیکٹر پہ ہمارے سنینتوں نے کام کیا ہے پچھلے دنوں میں پچھلے مہینوں میں اور ورس میں دوسری بات کہ ہم نے کچھ ایسے پاور پلانٹس کو بلکل تیار کر کے انہیں ارجکیت کیا ان کو اتپادن کے لیول تک ہم لے گئے جیسے جواہر پور ہے اوبرا سی ہے جہاں ہم نے اتپادن شروع کر کے اپنے اتپادن کی ہماری جو چھمدہ تھی اس میں ہم نے بڑھو تری کیا تیسرا ہم نے کئی راجیوں سے ہم نے انبند کیے ہیں ایمویو کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی اگر ایکسٹرا بیجلی ہوگی تو آپ ہمیں دینا اور ہمارے پاس ایکسٹرا ہوگی تو ہم آپ کو دیں گے اس انبند کے تحت ہمیں ورطمان میں کئی راجی ہمیں ہماری بیجلی کی خپت کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساروجینک اور نیجی کمپنیوں سے بھی ہم نے انبند کیے ہوئے ہیں تھرمل والی کمپنیوں سے بھی سولر والی سے بھی ہائیڈرو سے بھی ہم نے انبند کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ جو ہم چوویس گھنٹے بیجلی دے پا رہے ہیں جو تیس اور اکتیس ہجار میگا وارٹ کی بیجلی کی آپورتی ہم کر پا رہے ہیں چھہ سو چھپن ملین یونٹ کی جو ہم آپورتی کر پا رہے ہیں وہ اس لیے کر پا رہے ہیں کہ ہم نے بیک اپ میں بیجلی کا جو اتپادن یا اس کی چھمتہ ہمارے پار جو کیپیسٹی ہونی چاہیے اس کی ہم نے پور بیوستہ کر کے رکھی ہوئی تھی میں یو پی پی سی ایل کو اپنے ڈسکانس کو بھی اس کے لیے بہت بہت دیتا ہوں کہیں آپ نے منطری جی آپ نے جو سپلائی کی بات کہیں دراصل اتپادن کتنا بڑھایا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں کس طرح سے یہ جو مانگ اور آپورتی کا جو ایک گائپ ہے اس کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے پچھلے پچھلے ایک ورس کی اگر ہم بات کریں تو لگ بگ دس ہجار میگا وارٹ کی سولر کی کیپیسٹی ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں کئی ہجار میگا وارٹ ہم کو آل ایڈی اتپادن میں آ چکا ہے اسی پرکار سے چھت سو ساٹھ میگا وارٹ کی اوبرہ سی پروجیکٹ ہم نے ارجکویت کیا کابیانویت کیا اس کی بھی بجلی ہم کو ملنے لگی ہے اسی پرکار جواہرپور کا چھت سو ساٹھ میگا وارٹ کا پلانٹ ہم نے بنا کر کے تیار کیا کئی ورسوں سے وہ لنگر ہو رہا تھا اس کو بھی بنا کر کے ہم نے تیار کیا اس کی بھی بجلی ہمیں ملنے لگی ہے اس روف ٹاپ سولر سے بھی رگ بگ ساڑھے تین سو میگا وارٹ کی بجلی کا نیا اتپادن ہمارے راج میں شروع ہو گیا ہے تو اس پرکار ہم نے انیک سروتوں سے ہم نے یہ بھی اپنے آپ کو سنکلپ میں باندھا ہے کہ چوبیس گھنٹہ دینے کی مہم میں ہمیں اگر بجلی مارکٹ سے خریدنی پڑے گی پاور ایکشنج سے خریدنی پڑے گی اپنے اتپادن کے علاوہ اور دوسرا میں بتا دوں جو میں نے سروع میں بتایا کہ ہمارے جو ورطمان جو لگ بگ چونسٹھ پینسٹھ ہزار میگا وارٹ کے اپنے جو سنیندر ہیں ان کو دس پرسنٹ سے بھی زیادہ چھمتہ پہ ہم نے چلا کر کے انہی پرانٹوں سے ہم نے زیادہ بجلی اتپادن کرنے کا بھی کام کیا ہے اس پرکار انیک سوتوں سے انیک مادیم سے ہم نے بجلی کی آپورتی کو بڑھانے کا کام کیا ہے اب یہ بڑی ہوئی بجلی ہمارے پاس اپلپد بجلی ہمارے ناغریکوں کو ہمارے بھوکتاؤں کو چوبیس گھنٹے مل سکے نرباد مل سکے نربانتر مل سکے اس کے لیے دو تین اور بھی کام بڑے کام جو ہوئے ہیں انہیں بھی ان کا بھی بڑا مہترہ ہے اس بار ایک تو یہ کہ ہمارے پاس بجلی ہوتی ہے لیکن کئی بار جیسے پانی کی پائپ لائن ہے پانی تو اوپر سے آ رہا ہے لیکن اگر بیچ میں لکیج ہوگا بیچ میں اگر پائپ لائن خراب ہوگی تو وہ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے اسی پرکار بجلی کی بہوستہ میں جو جر جر تار تھے یا ہمارے ٹرانس فارمر کی چھمتہ ٹھیک نہیں تھی ٹرانس فارمر کی مرمت صحیح نہیں ہو پاتی تھی اس کے چلتے ہمارے جو بجلی ہے ناغریکوں تک بھوکتاؤں تک نہیں پہنچ پاتی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پچھلے دو سال میں کئی راؤنڈ مینٹیننس کا ہم نے ابھیان چلایا مینٹیننس کا ہم نے کیمپین چلایا انرکشن کا ہم نے ابھیان چلایا اس کا بہت ہی اچھا پیڑام ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے ٹرانس فارمر جو تیل کے ابحاؤں میں جل جاتے تھے یا صحیح فیوج لگنے کے ابحاؤں میں جل جاتے تھے یا ارثنگ نہیں ہوتی تھی اس کے ابحاؤں میں ہمارے بیدیت کی بہوستہیں جل جاتی تھی اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اسی لیے ہم جو بجلی ہم بھیج رہے ہیں وہ ناغریکوں تک نرباد پہنچ رہی ہے دوسرا کہ ہم نے پچھلے دنوں ہم نے پچھلے دنوں اور ورس میں لگ بک بائیس تیس ہجار کروڑ روپے کے کی بیبھن یوجناؤں میں ہم نے پیسے خرج کر کے آر ڈی ایس ایس یوجنہ بیجنس پلان کی یوجنہ اور ہمارے نگری نکائیوں کے بیسیس یوجنہ کل لگ بک تیس ہجار کروڑ روپے کی یوجناؤں کے تحت ہم نے ایک لاکھ کلومیٹر نئے تار ہم نے اے بی کیبل لگایا ہے جو جر جر تار ہونے کی وجہ سے بیلی کئی بار نہیں پہنچ پاتی تھی تار ٹپک جاتے تھے چو جاتے تھے ٹوٹ جاتے تھے وہ پرشتیاں اب کافی حد تک کم ہو گئی ہیں نئے ٹرانسفارمر لگ بک چھے لاکھ نئے ٹرانسفارمر یا تو ان کی چھمتہ بڑھا کر کے یا انہیں نیا نمینی قویت کر کے ہم نے نئے ٹرانسفارمر بھی پلیس کیے ہیں یا نئے لگایا ہیں اسی پرکار سیکڑوں ہمارے سب اسٹیشن چاہے ٹرانسمیشن کے بڑی چھمتہ والے یا دسٹیبوشن کے کم چھمتہ والے سیکڑوں نئے سب اسٹیشن ہم لوگوں نے ان دنوں میں لگایا ہیں اسی پرکار نئے کھمبے کئی وار بانس بلی پہ ہونے کی وجہ سے یا پرانے جر جر ہونے کی وجہ سے کھمبے گر جاتے تھے ہلکی سی آندھی آتی تھی اس میں کھمبے گر جاتے تھے اس کو بدل کر کے لگ بگ انیس لاکھ ایک جیک ٹانکڑا ہے اٹھارہ لاکھ ستھتر ازار لگ بگ انیس لاکھ نئے کھمبے ہم لوگوں نے پچھلے دو سال میں لگانے کا کام کیا ہے تو ان سارے انرکچن کے کاموں کی وجہ سے اور نئے آدھار بھو سنرچنہ کے کاموں کی وجہ سے جو بجلی ہم یہاں سے دے رہے ہیں وہ بجلی ابھوکتاؤں تک ناغریکوں تک ایک ایک گاؤں ایک ایک سہر ایک ایک محلے ایک ایک گلی میں پہنچ پا رہی ہے ہاں یہ اوشے کئی بار ہمارے کابو میں نہیں ہوتے ہیں ایسے کارن بھی آتے ہیں جیسے آندھی آگئی طفان آگیا گرمی کے دنوں میں یہ پرشتیاں بھی بنتی رہتی ہیں ابھی پہشم کے جلوں میں کچھ دنوں پہلے ایسی پرشتیاں بنی تھی پورب میں بھی ایسی پرشتیاں بنی تھی مندل کھن میں بنی تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے جو نقصان ہوتا ہے جہاں جہاں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں بادھائیں آ جاتی ہیں ان کو دن رات ہمارے کرمچاری جاگ کر کے ترن درست کرنے کا کام کرتے ہیں اسی پرکار اگر کہیں گرمی کی وجہ سے ہمارے ٹرانسفارمر گرم ہو گئے تو ہم انہیں تھنڈا کرنے کے لیے کلر لگا کر کے یا برف والا پانی دے کر کے ہم انہیں تھنڈا کرنے کا پیاس کر رہے ہیں پھر بھی ادھک گرمی ادھک آنتریک گرمی ادھک باہر کی گرمی سنتالی سے پچاس ڈگری کے ٹیمپریچر والی گرمی کے چلتے کئی بار سنینتروں پہ اثر پڑ جاتا ہے کئی بار ان میں خرابی آ جاتی ہے دو بات دراصل ہمارے کرمچاری رات دن جاک کر کے اسے ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم چناؤں میں گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے اور سامان نے جنتہ کا یہ کہنا تھا کہ اس سمیہ جو ٹرانسفارمر بدلنے کی جو تیجی ہے کئی کچھ گھنٹوں میں ہی ہمارے ٹرانسفارمر بدل جاتے ہیں اور سمپونڈ سرکاری خرچ سے بدلے جاتے ہیں پہلے کے جمانے میں سپا اور کانگریس کے جمانے میں پہلی بات تو ٹرانسفارمر تھے ہی بہت کم وہ بھی جب جلتے تھے تو مہینوں مہینوں لوگوں کو راہ دیکھنی پڑتی تھی لوگ گاؤں سے بیلگاری اور ٹیکٹر لیکل کیا تھے اور پیسے گاؤں والے پیسے لگا کر کے اور کئی بات تو اس کے لئے بدلنے کی بہت سا کرواتے تھے اس کی جگہ آج ہمارا سرکاری تنت ہمارا یو پی پی سیل کا پرندن اتنا سجگ ہے کہ ٹرانسفارمر کی بیپیرنگ کچھ گھنٹوں میں ہوتی ہے اور اسے بدلنے کا کام بھی کچھ گھنٹوں میں ہم کر پاتے ہیں کل ملا کر کے راج جمعہ پہلی بار اتر پردیش میں اتنی بڑی ملین یونٹ میں ہم بجلی دے رہے ہیں اتنے میگا وارٹ کی ہم پیک ڈیمانڈ میٹ کر رہے ہیں تیسے جار اکتیسے جار میگا وارٹ کی پیک ڈیمانڈ ہم میٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ناغرکوں کو چوبیس گھنٹے نیرنتر نرباد بجلی دینے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں اس پریاس میں ہم کافیت تک سفل ہو رہے ہیں ہمیں ناغرکوں کا پورا سہیوگ ملنا ہے اور ہمارے جو پربندن ہے یو پی پی سیل کا پربندن ہے ڈس کامز کا پربندن ہے ارجہ پروار ہمارا ہے ہمارے سبھی کمچاری مطر ہیں وہ بھی رات دن اپنی کرتب پرائنٹہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں میں راج کی جنتہ کو آسوست کرنا چاہتا ہوں بجلی کی مانگ جتنی بھی بڑھے گی ہم اس کی آپورتی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کے لیے سوسج ہیں ہاں یہ اوشہ ہے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ برسات جلدی آ جائے ہماری مانگ کم ہو لوگوں کو برسات سے رہت ہو اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پریاران کو ٹھیک کرنے کا یہ سمیہ ہے برکس لگانے کا سمیہ ہے اور ہماری عوضہ کی جو مانگ ہے اس میں بھی سنجم سے عوضہ کا اپیوگ کرنے کا کی ہماری آوشکتہ ہے لوگ اس پر بھی دھیان دیں لوگوں کا میں بہت بہت سیوگ کے لیے بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ارون جی چلیے ارون جی ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں پھر ہر ارون جی نے اپنے پوری بات کہی بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے آپ نے وستار سے یہ ساری جانکاری دی ہمیں بہت شکریہ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ لوگتنتر خطرے میں یا نیت میں خوٹ آخر بار بار اس ای وی ام پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں اس پر چرچہ کریں گے وستار سے اور بتائیں گے کیا ہے آخر یہ جو نیت والی سوال ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے رکھیں گے ایک بریک کے لیے کہیں مجھائے گا جلد حاصر ہوں گے اب تک تیسٹی راجمہ بنانا نہیں آیا بینہ ایم ڈی ایس راجمہ مسالہ کے تیسٹی راجمہ کیسے بنے گا ایم ڈی ایچ راجمہ مسالہ کیا سادش راجمہ بنائے یہ ڈاوٹ بہت ہی امیزنگ چیز ہے کام آسان کر دیتی ہے اب جس پہ بھی ڈاوٹ ہے وہ تو آرٹومیڈکلی آؤٹ ہے لیکن مدھوٹ فائنانس سے گول لون لیتے ہوئے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں ہے پوری ٹرانسپیرنسی ہنڈرڈ پسند بھروسہ اور سرکشہ تبھی تو مدھوٹ فائنانس ہے بھروسہ انڈیا کا مدھوٹ فائنانس انڈیا کا نمبر ون موسٹ ٹرسٹڈ فائنانشل سرورسز برین تو گول لون لینے کے لیے کال کریں 1-800-313-1212 بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے اور اب چرچہ کریں گے کہ لوگتنتر خطرے میں ہے یا پھر نیت میں خوٹ ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا جو سارے لوگ مل کر کئی بار جو EVM پر سوال اٹھا رہے ہیں میں وپکش کی بات کر رہا ہوں تو کیا EVM پر کوئی خطرہ ہے یا پھر نیت میں خوٹ ہے لوگتنتر خطرے میں یا نیت میں خوٹ ہے لیکن اپنے دیش میں بھرم والی سیاست جاری ہے بہت سمجھ سے اور ایک بار پھر سے EVM کے ساتھ چھیرچار سیاسی گلیاروں میں بحث کا مددہ بن چکا ہے دنیا میں کے سب سے بڑے لوگتنتر کا چناؤ بڑے شانتی پوروک سمپن ہوا ہے لیکن یہ سیاست ابھی بھی جاری ہے راہل گاندھی نے مدے اکبار کی ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے لوگتنتر پر سوال اٹھایا کانگریس کے پورے ایکو سسٹم میں نئے نئے ترکوں کے ساتھ EVM پر سوالوں کی بہوچار شروع کر دی دو سو چونٹس سانسدوں کے روپ میں چناؤ جیت کر گھڑ بندھن ابھی ابھی لوگتنتر کی دعا ہی دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ لوگتنتر نے ہمیں وجہی بنایا ایک طرح سے وہ ہارنے کے باوجود اپنے آپ کو جیتا ہوا بتا رہے تھے لیکن کم سے کم اور اب ایک بھرامہ خبر کے ذریعے چناؤ آئیوک پر سوال اٹھایا ہے اکبار کے مطابق شیو سینہ امیدوار کے رشتدار نے متگڑنا کے دوران موبائل کا پریوک کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی سارا یہ جو ایک بھرم کی استطیتی وہ بنائے گئے ریٹرنگ آفیسر نے اکبار کے خلاف منگھڑنت خبر چھاپنے کے لیے مانہانی کا مقدمہ کیا اگلے ہی دن اکبار مافی نامے کے ساتھ حاضر ہو گیا تو جیسے ہی مقدمہ ہوا اکبار نے کہا یہ غلط خبر چھاپ دی تھی اس کے لیے ماف کریے لیکن سوشل میڈیا پر اس اکبار کی لاکھوں کترنیں جو لاکھوں کٹنگز ہیں وہ ورشت نیتاؤں کے بیانوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اس کا کوئی مافی نامہ نہیں ہے اور جو چیز لوگ ابھی بھی جاری کے ہوئے اکبار کی کٹنگز کے ساتھ اس کا کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے چناؤ آئیوگ نے سپریم کورٹ تک میں کئی بار کہا ہے کہ ایویم ہیک نہیں ہو سکتی چناؤ آئیوگ نے راجنیتک دلوں کا آمنترت کیا کہ آئیے اور ہیک کر کے دکھائیے لیکن ایویم ایک سٹینڈ الون مشین ہے یہ کسی بھی نیٹورک سے نہیں جڑی ہوتی ہے لیکن بھرم پھیلانے والوں کو کس نے روکا ہے کیونکہ جب نیت میں کھوٹ ہو تو بھرم پھیلائے جاتے ہیں جیت گئے تو ایویم کی جائے ہار گئے تو ایویم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور یہ جو پورا ایک ناریٹیو ہے یہ بہت سمائی سے چل رہا ہے لیکن بنگال میں لوگتنتر سے چھیڑ چھاڑ کے ماملے میں پورے ویپاکش پر خاموشی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ وہاں پر کس طرح سے لوگتنتر سرمشار ہو رہا ہے اس پر پورا ویپاکش شانت ہے ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں پر بی جے پی کارکرتاؤں اور ووٹروں کو پرتالت کرنے کا آروپ ہے لیکن ممتہ سرکار کی چپی برقرار ہے اور وہ کئی بار تو اس کو نکار رہی ہوئے اور کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے روی شنکر پرساد کے اگوائی میں بی جے پی کی ایک ٹیم ہنسا پرباویت لوگوں سے ملنے کے لیے کولکاتا پہنچی ہے چار ست اسیہ ٹیم ہے یہ ستھانی بی جے پی نیتا ہنسا پرباویت لوگوں کے بیچ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے چیزوں کو پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن لوگتنتر خطرے کی آواز لگانے والے یہاں سے ندارت ہیں تو جہاں پر یہ ٹیمیں پہنچ رہی ہیں جہاں پر بی جے پی کے لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں وپکش کے لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں سے یہ ٹیم ندارت ہے پرتپکش کے نیتا سوویندو ادھکاری ہنسا پرباویت لوگوں کے ساتھ گورنر سے ملنے گورنر ہاؤس پہنچے تھے تو انہوں نے راجبھون کے سامنے روک دیا گیا کہا گیا کہ 144 دھارہ لگی ہوئی ہے اس لئے آپ ان پیڑتوں کو گورنر سے ملا نہیں سکتے لیکن اس کرت پر ان دلوں میں خاموشی ہے اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھاتا ان سی پی نیتا پرفل پٹیل کہتے ہیں کہ ہمیں ایلن مسک سے مفت کی سلاح نہیں چاہیے تو ایلن مسک نے بھی اس پر ایک ٹپڑی کی تھی اور جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے مفت کی سلاح نہیں چاہیے ان کی جس کام میں ویشششکتہ ہے اسی پر وہ سلاح دیں تو اچھا ہے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے پروگرامنگ کی سمجھ رکھنے والے کبھی EVM hat پر ٹپڑی نہیں کریں گے ایسی ٹپڑی انہی کی ہوتی ہے جو بھرم کی سیاست کو چناؤی مددہ بناتے ہیں جن کا ایجنڈا کبھی لوگتنت پر خطرہ ہوتا ہے تو کبھی سمجھ دھان پر تو کبھی لوگتنت پر خطرہ رہے گا کبھی سمجھ دھان پر اور یہ پورا ایجنڈا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس پورے معاملے پر ممبئی سبربن کشیتر کی ریٹرننگ آفیسر نے جانکاری دی ہے کہ OTP اور EVM سے جڑی سبھی خبریں جو ہے وہ آدھارہین ہیں بھرامک ہیں EVM کو انلاک کرنے کے لیے کسی بھی پرکار کے OTP کی پرکریہ ہے ہی نہیں EVM پوری طرح سے سرکشت ہے EVM کے لیے کوئی آدھارہین کے لیے OTP نہیں آتا ہے EVM یہ ایک stand-alone device ہے مجھ میں کوئی وائرہین اور وائرلہس communication کا کوئی provision نہیں تو جو یہ جو ڈیوز ہے کو گلت بھی اور کسی بھی آدھارہین ڈیوز ہے without any verification in fact آدھارہین سبھی اپورٹر کو بیٹے ہے is the same one who has I tried explaining him that it is no way related کی موائل سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو کاؤنٹنگ پروسیڈر ہوتا ہے کو ریزرٹ سیکشن کو پیس بٹن ہوتا ہے ریزرٹ بٹن کو پیس کرنے کی باہدھی اس پلے ہوتا ہے اور وہ کوڑنگ کو جب وائیلیم سی ہوتا ہے جب کوڑنگ بھی ہوتا ہے اور کاؤنٹنگ کی زیمدیش کو ریزرٹ سیکشن ہوتا ہے کاؤنگ اجنس ہوتا ہے اور ایلن مسک نے بھی اس کو لے کر بیان دیا تھا پورو کیندری بنتری اور بی جے پی کے نیتہ راجیو چندشکھر نے evm کو لے کر اٹھائے جارے سوالوں کو سرے سے خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہر اسطر پر evm بہت سرکشت اور کسی بھی ان نیٹ ورک یا میڈیا سے آلگ ہے موسیقی 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 تار ان کا کوئی نہ کوئی پی آئیل آتا تھا سپریم کورٹ نے لاسٹ میں چناؤ کے دن ایک دن پر ایک فسٹ فیز کے سبے ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی ترک نہیں ہے کہ آپ ای بی ایم پر سنکا کریں کوئی ترک نہیں ہے کہ چناؤ آئیو کی اس مہان پرکڑیا پر آپ ڈاٹ کریں تو ساری سنستائیں یہاں آپ کے باروار ہدایت دے رہی ہیں باروار آپ کو اس بات کے لیے حوالہ دے رہا ہے اور اس کے بابجود آپ آپ ایک سٹینڈ ایلون مسین ہے یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مسین میں کوئی اس طرح کی چیزیں کسی دوسری مسین سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور آپ ایک اکھبار کا جو اوٹی پی اور موبائل پھون کا حوالہ دیتا ہے اور اب مان لیتے ہیں آپ سنست میں اتنے دن کا آپ کا ایکسپریئنس ہے آپ اتنے دن سے ای بی ایم مسین سے جیتے رہے ہیں ہارتے رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ یہ سوال اٹھاتے اکھبار پر سوال اٹھانے کے بجائے خود ایلیکشن کمیشن پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہیک ہوا ہے تب جا کے یہ سربناک ہے تو اس دیش میں جب آپ لوگتندر خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں ہے یہ نیرٹی بنا کے آپ چناؤ جیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہوتی ہے تو جہر سی بات ہے کہ آپ کو کم سے کم ای بی ایم کو بلیکس بوکس کہنے میں مجا آتا ہوگا لیکن اس دیش کا یہ افمان ہے چناؤ آئیو کا افمان ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے راکیش شٹی جی آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے تمام یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں بیس ورشوں سے یہ چل رہا ہے آپ کی پارٹی بھی اسی ای وی ایم کی بدولت ستہ میں تھی تو ایسا کیا گربر ہو گیا جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اور پچھلے بیس ورشوں میں کتنے ہی ایسے آؤ سر آئے چاہے وہ چناؤ آئیوگ نے آمنترت کیا ہو اور راجنیتگ دلوں کیونکہ آئیے اور اس کو ثابت کر کے دکھائیے تب وہاں کوئی ثابت نہیں کر پایا سپریم کورٹ میں پروف نہیں کر پایا لیکن چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو آشنکہ ہے میرے من میں اور ہم چناؤ اس کے ذریعے ہار جا رہے ہیں ہم ستہ میں کابز نہیں ہو پا رہے ہیں اس لئے ہم ای وی ایم کو بدل دیں گے تو یہ ناچ نہ جانے آگن ٹیڑھا جیسی بات کیا یہ نہیں ہوئی دیکھیں ابھی ابھی پردان منتری جی جی سیون کے میٹنگ کے لیے اٹلی گئے اٹلی میں بھی ای وی ایم کا اپیوگ ہوتا تھا انہوں نے اس دیش نے اس کو بین کر دیا جرمنی آپ جانتے کہ جرمنی انجینیئرنگ میں سب سے سروسسٹ ہے جیپین اور جہرمین جرمنی میں ای وی ایم ماشین لاغو کیا تھا ایک ویکتی چلا جاتا ہے کوٹ میں اور ڈاؤٹ ریس کرتا ہے تو ای وی ایم جرمنی نے سکراب کر دیا ابھی ابھی ریشی شنک ان کا بھی وہاں پہ انگلین میں اب چناؤں ہونا ہے ای وی ایم وہاں پہ بھی انٹیڈیوز تھا انہوں نے بھی بین کر دیا سوال یہ نہیں کہ ای وی ایم کا کیا ہے سوال یہ ہے انٹینشن کا اگر دیش کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ای وی ایم کے اوپر شنشائے اگر ویٹ کر رہے ہیں تو اپنہ بیلٹ پیپر پہ واپس کیا جائے جس طرح ڈیلوپٹ کنٹریز اٹلی ہو جرمنی ہو انگلینڈ ہو اگر وہ لوگ اپناتے اکنے کے بعد اس کو سکراب کر چکے ہیں کیونکہ لوگوں کے مند میں ڈاؤٹ ہے تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا اور دوسری ایک بار یہ پورا فاملہ جہاں سے ہوتا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے مومبائی نورت ویسٹ کانسٹینسی جہاں پہ کانڈیڈیٹ شیوشنہ اکرانش اندی جی کی طرف سے رویندر وی کرتے اور انڈیا ایلینز کی طرف سے امول کرتی کرتے پہلے امول کرتی کر کو ڈیکلیر کیا جاتا ہے دو ہزار ووٹ سے وہ جیت گئے ان کا دو نگاڑا کے ساتھ ان کا سواگت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رویندر وی کر کے کینے کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہوتا ہے اور ماتل 48 ووٹ سے وہ ان کو ہرائے جاتا ہے مطلب ایک کانڈیڈیٹ کو دو ہزار ووٹ سے پہلا گوشت کرنے کے بعد ری کاؤنٹنگ میں آپ نے انڈیا ایلینز کی کانڈیٹ کو ہرائیا اور جو امول کرتی کر ہے جو آدمی ہار گئے انہوں نے ایک ریکویسٹ کیا الیکشن کمیشن سے کہ اس کاؤنٹنگ کے دوران جو کتے بھی ہوا ہے جو لوگ کی موبائل یوز کیا ہے آپ لوگ ترپا کر کے ہمیں سی سی ٹی وی پوٹیج دیجے انہوں نے دیکھا نہیں تو امول کرتی کر چلے جاتے وہاں پہ پولیس ٹیشن ہے ورائی پولیس ٹیشن وہاں پہ جا کے ایف آئیر درج کرتے ہیں وہاں کے پولیس کو آج کھل کے بہار آکے بولنا پڑا کہ ہم لگاتار الیکشن کمیشن کو پاس بول رہے کہ ہمیں سی سی ٹی وی پوٹیج دیجے مگر الیکشن کمیشن نے پوٹیج دینی کو تیار دی کیا چھپا رہے بھائی بھائی آپ ایک بات بتائیے دو تین سوال آپ نے اٹھائے آپ نے دو تین سوال اٹھائے آپ نے نیت پر سوال اٹھائے یہی یہی دیکھئے یہی یہی چناؤ آیوگ ہے جس نے پورے دیش میں چناؤ کھر آئے آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پولیس نے آ کر کہا کہ ہم کو سی سی ٹی وی پوٹیج نہیں دکھا رہے ہیں ایک بات دوسری چیز وکاس کے میں راکیش جی راکیش جی راکیش جی کاوشل کاند مشرا اس کا جواب دیں گے کاوشل کاند مشرا نہیں نہیں یہ بہت بہت لمبی چکی بحث اس طرح سے سٹوری سٹوری ٹیلنگ میں بہت تھوڑا ٹائم زیادہ جا رہا ہے اس لئے میں اس کو میں خطر کرنا چاہی رہا ہوں میں چاہی رہا ہوں کوشل کاند مشرا کے بات جاؤں اور اس سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ یہ جو پورے دیش بھر میں یہ چناو کرائے کانگریس کو جیت بھی تمام جگہوں میری 99 سیٹ ساہب جیتے 234 جیتے تب تو EVM پر دکت نہیں تھی دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو دوسرے دیش ہے وہ ہمارے مانک ہے وہ ہمارا وکاس وہ ہم ہم ان کے آدھار پر تائے کریں گے کیا ہم کیا آج بہت ساری چیزوں میں ان سے آگے نہیں ہیں کیا ہم تیکنولوجی کے مانے میں سب سے آگے نہیں ہیں کیا پھر کیوں ان کے پچھلو گو بنے ہیں کہ جی آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اگر ہٹا دیا گیا تو ہم کو بھی ہٹا لینا چاہیے صرف یا آشنکہ کے بینا پر کاشل کاند مشہ آپ کے پاس آتے آپ کو لگتا ہے کتنا موجود ہے اور کیا اس کو بار بار اٹھانے کے پہلے بہت جگہوں پہ جیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایویم آج سے نہیں ہے ایویم آپ نے خود بتایا کہ 2004 سے چلے 20 سال لکھ ہو چکی ہے اور سب سے بڑی چیز جو بیدیسی لوگ کہتے ہیں تو راحل گاندی کی تو عادت ہے اپنے لوگ تنس تیسرا جھوٹ بولا کہ ایویم ٹائم پر ہے تو یہ جھوٹ اور لوٹ کی راجنیت کرنے والے کانگریس کے لوگ ہیں اور اسی کو آگے بڑھا جا رہا اور سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو آج بھی چیلنج کر رہے ہیں جا کر کے الیکشن کمیشن میں ایک بھی ایویم کو ہیک کر کمیشن دکھا دے تو اس کی بات کریں اور جو ایلن مسک بولے ایلن مسک کو یہ شاید پتا نہیں ہے کہ ایویم تو چھوڑ دیجئے کسی بھی الیکٹرونک کا جو ہمارے پاس کیلکولیٹر آتا ہے اس کو بھی ہیک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے نارمل موڈل کو چینج کیا جائے ادھوری جانکاری کی وجہ سے جب تک کوئی سسٹم کسی سوف وی فائی سے کنیکٹ نہیں ہوگا اور اس میں اس طرح کا ان بیلڈ کریکٹر نہیں ڈالا جائے گا جو ہماری ایویم ہے وہ بیسک ایویم ہے مجھے یاد ہے پروفیسر پی بی ادھورسین جی تھے جو فارم ڈیریکٹر آئی ایٹ کے تھے وہ اب نہیں ہے وہ ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئر من تھے انہوں نے ایویم کو آئی ایویم ڈیلی کے سٹوڈنٹ کے بیچ میں دے دیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ سارے سٹوڈنٹ مل کر اس چھوٹی موٹی جیت کی کوشش کر نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کے لئے کوشش ہے کہ ورنہ تو ہم جیت جاتے ورنہ تو ہم ستتہ میں کابیز ہو گئے ہوتے تو یہ ساری چیزیں بھرحال یہاں پر رکھیں گے چھوٹی سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد جب واپس لاجوا مدی 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 سواغت ہے آپ کا بریک کے بعد اور ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ کیا ای وی ام خطرے پر ہے یا نیت پر سوال اٹھائے ہیں ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ڈاکٹر کاشل کاند مشرا بی جے پی سے راکیش شٹی کاغریس سے اور ونود مشرا ہمارے کانسلٹنگ ایڈیٹر ونود مشرا ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں گے بہت سارے سوال اس پورے چناؤ کے دوران میں چاہوں گا بہت جلدی سے جواب دیں کی سوشل ویڈیا پر تباہم طرح کے کیمپین چلائے گئے لوگتانتر خطرے میں سمدھان خطرے میں اور اس کے بعد اب ای وی ام بھی خطرے میں چناؤ سے پہلے بھی ای وی ام خطرے میں تھی راکیش ایٹھی جی کچھ میں سن رہا تھا ابھی بڑا ڈیٹیل اور پوری کہانی سٹوڑی بتا رہے تھے مہاراستر کے پسچیم نورث ویس مومبئی کی بات جو کہہ رہے تھے راکیش جی آپ کی پارٹی کا اور آپ کے گٹھ بندن کا مہا بکا سا گاڑی کے پاس آپسن ہے ابھی وہ ہائی کوٹ جا سکتے ہیں کوٹ جا سکتے ہیں سٹرونگ روم میں وہ سارے ای بی ایم رکھی ہوئی ہے اس کی جا چاپ کڑوا سکتے ہیں ای بی ایم کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس آپسن ہے اس دیش میں ابھی اس ریزلٹ میں ہی آپ دیکھئے کم سے کم پچاس سے زیادہ ایسے سانسد ہوں گے جو ہجار بوٹ کے مارجن سے جیتے یا ہارے ہیں کھئی بی جے پی کے نیتا بھی ہیں جو ہجار دو ہجار کے بوٹ کے مارجن سے جیتے ہارے ہیں آپ اس کے لیے کوٹ ہے رہی بات کہ جب آپ لوگتندر خطرے میں ہیں سمیدھان خطرے میں ہیں کہ بات کرتے ہیں اور نیرٹیب دیتے ہیں الیکشن کمیسن کو آپ ایک طرح سے یہ بناتے ہیں اور بلیک باکس کہتے ہیں تو یہ سمیدھان خطرے میں آج پسچی منگال بھی ایک بار جھاں کہیے آپ کے کاؤنگریس کے کارج کرتا آپ نے گھر دوار چھوڑ کے باہر نکلے ہوئے ہیں سارے جو ووٹر سے ان کو پرتارت کیا جا رہا ہے وہاں آپ کے لیے سوسیل میڈیا پر کوئی کیمپین نہیں ہے سوسیل میڈیا پر کچھ نہیں بولا جا رہا ہے تو یہ لوگتندر خطرے میں ہے صرف آپ کا جو یہ لوگتندر کے پرتی اپنے صرف پارٹی کی ستتہ تقسیمیت ہے یہ ایک افسوس جناک ہے کہ آپ اگر ستتہ میں رہے تو لوگتندر بجبوت ہے دوسری پارٹی کوئی ستتہ میں آئے تو لوگتندر خطرے میں ہوئے ہیں میں اسی پر چاہوں گا کہ بہت شارٹ میں شارٹ اور کرسپی راکیش شیٹی اور کوشل کانت بشرا اپنی ویوز دیں ایک بات بتائیے کہ جیسے ایویم کو لے کر آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں چناؤ آپ لوگوں نے پشیم بنگال میں بھی لڑا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پر رکت رنجت اتحاس جو ہے وہاں پر کیا سمیدان خطرے میں نہیں ہے راکیش شیٹی جی دیکھئے بلکل اگر وہاں پہ کچھ گلت ہوا تھے تو بلکل وہاں پہ ہونا چاہیے مگر میرا یہ مانگ ہے کہ جب موہن باغوات جی رسس چیف نریضا خودی کو آئینا دکھانے کا کام کرتے اور کہہ رہے کہ ایک سال سے منیپور جل رہا ہے اور کیندر سرکار کو دھیان دینا چاہیے اس کے اوپر ڈیپیٹ کپ کرائے گے موہن باغوات تو آر ایس ایس چیف ہے نا وہ اور وہ پسچن بینگول کے بارے میں ٹپنی نہیں کیے انہوں نے ٹپنی کی منیپور کی اور ہم جانتے کہ منیپور میں سب نے ویڈیو دیکھا دو مہلاؤ کو نیروستر کر کر پولیس وائن سے اتارا گیا ریپ کیا گیا دیش بھر میں اس پر چرچہ ہوئی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے وشیوں پر دوبارہ چرچہ نہ کھرائی جائے دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایوین رہی ہے چرچہ اس کی بھی ہو اور چرچہ اس کی بھی ہو کاشل کاند مشہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں منیپور کے بارے میں بار بار کہتے ہیں یہ بھی بھرم پرانے کی ایک پولٹکس ہے ان کی منیپور میں کیندری منتری ہوئے ہوم منسٹر ہوئے دونوں لوگ وہاں کیمپ کیا انہوں نے جانکاری لی اور وہاں پہ استطیف کنٹرول میں ہے منیپور کا جو بیج منیپور کا بیج بونے والی کانگریس کی سرکار ہے جو وہاں کا جو بھی جس طریقے سے آپ کانگریس کر رہی ہے اس کو ایک لائن میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نکھل جی اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگایا جا سکتا ہے اگر کوئی سونے کا ناٹک کر رہا ہو تو اس کو جگایا نہیں جا سکتا وہی انڈی گڑ بندان اور وہی کانگریس کا حال ہے انہیں کیول رونا رونا ہے جس سے وہ لوگتنطر کو بھرمیت کر کے اپنے فائدے کی راجنی دکھر سکے کاشل کاند مشرہ جی بہت شکریہ راکیش شٹی جی آپ کا بھی شکریہ ویرود مشرہ جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ چوڑنے کے لیے تو یہ جو پوری چرچہ رہی نشطور پر آپ اس نسکرش پر پہنچے ہوں گے کہ آخر EVM پر سوال بار بار کیوں اٹھائے جاتے ہیں کیوں نہیں آپ ووٹروں کے پاس جاتے ہیں آپ کسی کانسٹوینسی میں جیتے ہیں تو وہاں پر آپ اس پر پہنچن نہیں اٹھاتے ہیں لیکن جہاں ہار جاتے ہیں اس کے پر پہنچن اٹھاتے ہیں فیلال اس وقت میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار